ہندوستان کی مشہور مسالہ کمپنی آئی ایم ڈی ہیچ اور ایوریسٹ کے لیے مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ہانگ کانگ اور سنگاپور کے بعد امریکہ میں ان کمپنیوں کے مسالوں کو لے کر تشویش کا اثار کیا گیا تھا اور اب آسٹریلیا اور نیوزورین میں بھی فوڈ ریکلٹری نے اس کی جانج کرنے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق فوڈ سیکیورٹی آسٹریلیا نیوزورینڈ یعنی ایف ایس ای این زیڈ نے منگل کے روز اعلان کیا کہ وہ ہندوستانی کمپنیوں کے ایم ڈی ہیچ اور ایوریسٹ کی طرف سے تیار کیے گئے مسالوں میں خامی کے الزامات کی جانج کر رہا ہے خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرح ہی اس طرح کی کارروائی کے بعد آسٹریلیا میں بھی ان مستوات کو بادار سے واپس منگوایا جا سکتا ہے خابلی ذکر ہے کہ ہانگ کانگ نے حال ہی میں تین ایم ڈی ہیچ مسالوں اور ایوریسٹ کے فشکری مسالے کی فروز پر پابندی آئیت کر دی تھی سنگاپور نے بھی ایتلین آکسیڈ کی زیادہ مقدار کا حوالہ دیتے ہوئے بازار سے ایوریسٹ مسالے کو منگوا لیا ہے ایتلین آکسیڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا کیمیکل ہے جس کے مسلسل استعمال کے بعد کینسر کا مد لاحق ہو سکتا ہے بہرحال ایف ایس ای این زیڈ نے کہا کہ ہم اس معاملے کو سمجھنے کے لیے انٹرنیشنل لیویل پر گفتگو کریں گے تاکہ مخرر کیا جا سکتا ہے کہ آسٹریہ میں آگے کی کاروائی کی ضرورت ہے یا نہیں ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایتلین آکسیڈ کو آسٹریہ میں فروخت کرنے کے بارے میں پہلے ہی ممنوعات ہیں اور اسے یہاں فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر کاروائی آگے بڑھتی ہے تو متاثرہ مسنوات کو بہدار سے مواپس منگوائے جا سکتا ہے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نئی دہلی